بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی منتخب آیات کی ایک سے یارہ ویڈیوز کی سیریز کی یہ ایک مکمل ویڈیو ساتھ میں قرآن مجید کی منتخب آیات کی ایک سے یارہ ویڈیوز کی سیریز کے الگ لنک اس ایک مکمل ویڈیو کی تفصیل میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو صرف اس کی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑے ہو کر رہیں تو انہیں اوف تک نہ کہو اور نہ ان کو جڑک کا جواب دو بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی و رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے اگر تم صالح بن کر رہو تو ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متربع ہو کر بندگی کے روئے کی طرف پلٹ آئیں رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق فضول خرچی نہ کرو فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے زنہ کے قریب نہ پھٹکو وہ بہت برا فیل ہے اور بڑا ہی برا راستہ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جس سے اللہ تعالی نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا اور اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق اتا کیا ہے بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے اس کی مدد کی جائے گی یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے زمین پر اکڑ کرنا چلو تم نہ زمین کو پھار سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو اہد کی پبندی کرو بے شک اہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو یہ اچھا طریقہ ہے اور با لحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تم علم نہ رکھتے ہو یقیناً آنکھ کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہونی ہے ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تمہارے رب کے نزدی نہ پسندیدہ ہے اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا لینا ورنہ تم جہنم میں ڈال دیے جاؤگے وانڈریم ٹی وی کا نیا نام آل پاکستان چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی پھر کیسے بچا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً فلا پائی ہے امان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشو اختیار کرتے ہیں اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں لغویات سے دور رہتے ہیں زکاة کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی امانتوں اور اپنے اہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں یہی لوگ وہ وارث ہیں جو مراس میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں ہلے اور چھپے کا جاننے والا وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلا پائیں گے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبرے باہر نکل آئیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو میرے رب دارگزر فرما اور رحم کر اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے آمین وانڈیو ٹی وی کا نیا نام اور پاکستان چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو بچو اپنے رب کے غزب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا فیل واقعہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باستن کو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے اس گھڑی کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے وہی بارش برساتا ہے وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا پربرش پا رہا ہے کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے نیک لوگوں کی موت جب فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں جو پاک ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے عمال کے بدلے میں تم جنت میں جاؤ بعد عمال لوگوں کی موت پھر کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکال لیں گے اور ان کے موہ اور پیخ پر مارتے جاتے ہوں گے یہ اس لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا ہے اسی بنا پر اس نے ان کے سب عمال ضائع کر دی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں مر سکتا وقت مقرر لکھا ہوا ہے جو شخص دنیا میں بدلہ چاہے گا اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے اور جو آخرت میں سواب کا طالب ہوا اس کو وہاں تا کریں گے اور ہم شکر گزاروں کو سلح دیں گے وانڈریم ٹی وی کا نیا نام اور پاکستان چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وراست ماں باپ اور قربت والے جو کچھ ورثہ چھوڑے اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے تھوڑا ہو یا بہت حصہ مقرر کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے لئے حکم دیتا ہے کہ ورثہ میں لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں چاہے دو سے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو ورثہ کا دو تہائی ملے گا اور ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو نصف ترکہ ملے گا اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین ماں باپ میں سے ہر ایک کا ورثہ میں سے چھٹا حصہ ہے اور اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی وارث ہو تو اس کی ماں کا تیسرا حصہ ہے اور اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی یا بہن ہو تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی باپ کو ملے گا یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وسیعت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور کرس جو میت کے ذمہ ہو ادا کر دیا جائے تم کو نہیں معلوم کہ تمہارے باپ اور بیٹوں میں سے کون تم کو زیادہ نفع پہنچائے اس لیے وراست کا یہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے اور جب تقسیم کے وقت کنبا کے لوگ اور جتین باپ مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور کہو ان سے معقول بات وانڈریم ٹی وی کا نیا نام آل پاکستان چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھو بڑے گناہوں سے پریز کرتے رہو اے لوگو جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھو لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضا مندی سے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربان جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پریز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو جو کچھ مردوں نے کمائیا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمائیا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہاں اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رہتا ہے اور ہم نے ہر اس ترکے کے حق در مقرد کر دیئے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عیدوں پر ماں ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگراہ ہے وانڈریم ٹی وی کا نیا نام اول پاکستان چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت لکمان کی اپنے بیٹے کو نصیت صورت لکمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لکمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہیں یاد کرو جب لکمان اپنے بیٹے کو نصیت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق کو چاننے کی خود تقیید کی ہے اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور دو سال اس کا دو چھوٹنے میں لگے میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ میری ہی طرف تجھے پردنا ہے لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا دنیا میں ان کے ساتھ نیک برطاو کرتا رہے مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کار جس نے میری طرف رجوع کیا ہے پھر تم سب کو پردنا میری ہی طرف ہے اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو اور لکمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا اسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس کو نکال لائے گا وہ بریق بھی اور باخبر ہے بیٹا نماز قیم کرو نیکی کا حکم دو بدی سے منع کرو کوئی مسیوت بھی پڑھے اس پر صبر کرو یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تقید کی گئی ہے اور لوگوں سے مو پھیر کر بات نہ کر نہ زمین میں اکڑ کر چل اللہ تعالیٰ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا اپنی چال میں افضال اختیار کرو اور اپنی آواز ذرا پست رکھو سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدوں کی آواز ہوتی ہے وانڈریم ٹی وی کا نیا نام آل پاکستان چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلکر نین علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم سے ذلکر نین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سمان عطا کیا تھا تو اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سرو سمان کیا یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی ہم نے کہا ذلکر نین تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بلائی اختیار کرو دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے پھر اس نے ایک اور سمان سفر کا کیا یہاں تک کہ سورج کے تلو ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر تلو کرتا ہے جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے دھوب سے بچنے کے لئے کوئی سمان نہیں کیا ہے یہ حال تھا ان کا اور جو کچھ اس ذلکر نین کے پاس تھا اللہ تعالیٰ کو سب کی خبر تھی پھر اس نے ایک اور مہم کا سمان کیا یہاں تک کہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے ان لوگوں نے کہا کہ ذلکر نین یا جوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں بھلا ہم آپ کے لئے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینج دیں ذلکر نین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور اللہ تعالیٰ نے مجھے بکشا ہے وہ بہت اچھا ہے تم مجھے قوت بازوس سے مدد دو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختیں لاؤ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ حتیٰ کہ جب وہ اہنی دوار بلکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا کہ اب میرے پاس تانبہ لاؤ کہ اس پر پگلا کر ڈال دیں پھر ان میں یا جوج و مجود یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں ذلکرنین بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے جب میرے پروردگار کا وعدہ آپ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے وان ریم ٹی وی کا نیا نام آل پاکستان چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم قصہ اصحاب قیف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بکشی تھی ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیئے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو اسمانوں اور زمین کا رب ہے ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے مبود کو نہ پکاریں گے اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بے جا بات کریں گے پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے یہ لوگ ان کے مبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں دلاتے آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندے اب جب کہ تم ان سے اور ان کے مبود ان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلان غار میں چل کر پناہ لو تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن بسی کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سرو سمان مہیا کر دے گا تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑ جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے اور وہ ہیں کہ غار کی اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پاسکتے تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالان کہ وہ سو رہے تھے ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھلائے بیٹھا تھا اگر تم کہیں جھان کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تھا تاکہ ذرا آپس میں کچھ کرے ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر حال میں رہے دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے پھر وہ بولے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھیں کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائیں اور چہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کریں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنگسار ہی کر ڈالیں گے یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے اور ایسا ہوا تو ہم کبھی بھلا نہ پاس سکیں گے اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کے رہے گی مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگر رہے تھے کہ ان اصحاب کیف کے ساتھ کیا کیا جائے کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا یہ سب بے تکی ہانگتے ہیں کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ ساتھ تھے اور آٹھوہ ان کا کتا تھا کہو وہ میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے کم ہی لوگ ان کی صحیح تداد جانتے ہیں پس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ کچھ ہو اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا تم کچھ نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراں اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا اور وہ اپنے گار میں تین سو سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں نو سال اور بڑھ گئے ہیں تم کہو اللہ تعالیٰ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے اسمانوں اور زمین کے سب پشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں کیا خوب ہے دیکھنے والا اور سننے والا زمین و اسمان کی مخلوقات کا کوئی خبر گیر اس کے سوا نہیں اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا وانڈریم ٹی وی کا نیا نام آل پاکستان چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے اللہ تعالیٰ اسمانوں اور زمین کا نور ہے کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو چراغ ایک فنوس میں ہو فنوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک ترخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرکی ہو نہ گربی جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑک پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہو اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے وہ لوگوں کو مسالوں سے بات سمجھاتا ہے وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے ازن دیا ہو ان میں ایسے لوگ صبحہ و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور اکامت نماز و ادائے زکاة سے غافل نہیں کرتی وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرہ جانے کی نوبت آ جائے گی اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بہترین عمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے عمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشتے بے آب میں سراب کا پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا بلکہ وہاں اس نے اللہ تعالیٰ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا اور اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرہ کہ اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہو اس پر ایک موج اور اس کے اوپر بادل طریقی پر طریقی مسلط ہو آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے جس سے اللہ تعالیٰ نور نہ بکشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں وانڈریم ٹی وی کا نیا نام آل پاکستان چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں اللہ تعالیٰ کے حکم پر ابلیس نے کیا کہا کیوں کہا اور کیوں شیطان کہلائی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی پھر تمہاری صورت بنائی پھر فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا ابلیس بولا میں اس سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس سے مٹی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تُو یہاں سے نیچے اتر تُجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے نکل جا کہ در حقیقت تُو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی زلد چاہتے ہیں ابلیس بولا مجھے اس دن تک محلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تُجھے محلت ہے ابلیس بولا اچھا تو جس طرح تُو نے مجھے معلوم کیا ہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کو گمراہ کرنے کی گھات میں لگا رہوں گا آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تُو ان میں سے اکثر کو شکر گزارنا پائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے زلیل اور ٹھکرایا ہوا یقین رکھ ان میں سے جو تیری پیر بھی کریں گے تو سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے پھر شیطان نے ان کو بھیکایا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر ہوا ہوں اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھپ پر لے آیا آخر کار جب ان دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھاگنے لگے تب ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے دونوں بول اٹھے اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدد تک زمین ہی میں جائے قرار اور سمان زیست ہے اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو دیکھنے سے پہلے چند لمحے توجہ فرمائیے قرآن مجید سے چند منتخب آیات کی یہ یارویں اور اس سیریز کی آخری ویڈیو ہے سیریز کی تمام یارویں ویڈیوز کو ایک ویڈیو میں ترطیب دے کر بھی یوٹیوب پر اپلوٹ کیا گیا ہے نیچے تفصیل میں یارویں ویڈیوز کے الگ لنک بھی دے دیئے گئے ہیں اور سیریز کی ہر ویڈیو پر مکمل ایک ویڈیو کا لنک بھی واضح کر دیا گیا ہے تاکہ جیسے آسانیوں ویسے استفادہ حاصل کیا جا سکے دعاوں میں یاد رکھئے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرماتے ہیں اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو سلام کہہ کر درود پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے لائک رحمت اترتی ہے اور پڑھنے والے پر دس رحمتیں ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پیغمبروں اور فرشتوں میں بلند کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشکبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی یہ شان نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرق اہل دوزق ہیں تو ان کے لئے بکشش مانگیں گو وہ ان کے قربت دار ہی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے آلہ پر مانے پر ہیں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور حکم مانو اللہ تعالیٰ کا اور رسول کا تاکہ تم پر رحم ہو تم کہو کہ اے لوگو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو میری پیاری بھی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہ بکشے اور اللہ تعالیٰ بکشنے والا مہربان ہے وہ لوگ جو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے جس کو وہ اپنے ہاتھ تورایت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں یعنی آپ کی تشریف آبری کی بشارت وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتا ہے اور برے کام سے روکتا ہے تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا بہتر ہے اس کے لئے جس سے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی اور روز آخرت کی امید ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کو کسرت سے یاد کرتا ہو اے امان والو حکم پر چلو اللہ تعالیٰ کے اور حکم پر چلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے امال مت ضائع کرو اور نماز قائم کرو اور زکاة دیتے رہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو تاکہ تم پر رحم ہو جس دن ان کے مو آگ میں اوندے ڈالے جائیں گے کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ تعالیٰ کا کہا مانا ہوتا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانا ہوتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشکد میں پڑ جاؤ بلکہ اس شخص کو نصیت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھتا ہے انسان کا مقدر اتنی بار ہی بدلتا ہے جتنی بار وہ خدا سے دعا کرتا ہے آئیں دعا مانگتے ہیں اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی اے ہمارے رب دعا قبول کر پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب قائم ہوگا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا آمین وانڈریم ٹی وی کا نیا نام اول پاکستان چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں